اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو نسخہ لے کے آئے ہوں یہ غزائی نسخہ ہے یہ ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے اس میں کوئی آپ کو میڈیسن یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ بچپن میں غلط کاریوں کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا شکار ہیں وہ انشاءاللہ اس کے استعمال سے بلگو ٹھیک ہو جائیں گے اس کا جو طریقہ استعمال میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا جو لوگ بچپن میں غلط کاریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں جن کے اصحاب بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں جن کو شہوت نہیں آتی دھیلہ پن ہے اگر ایک بار مباشرت کر لیتے ہیں انٹرکورس کر لیتے ہیں تو دوسری ٹائم کے لیے وہ جلدی سے ریڈی نہیں ہو پاتے اور شمندگی کے وجہ سے اپنا یہ مسئلہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں اور کچھ لوگ مالی پریشانی کے وجہ سے نسخیں نہیں لے سکتے میڈیسن نہیں خرید سکتے تو ان کے لیے ایک بہترین نسخ ہے گریب بندہ آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر کے اپنی جو مردانہ طاقتوں سے بحال کر سکتا ہے کیونکہ جب ہم غلط کاریوں میں ملوث ہوتے ہیں غلط کاریاں کر رہے ہوتے ہیں بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہے ہم بے درگ بطلب ان کاموں کو کرتے ہیں جس میں ہاتھ رسی ہے اور انیچرل طریقے سے سیکس ہے تو اس میں جب ہم ویک ہو جاتے ہیں تب ہمیں خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے تو جو لوگ اس طرح سے ویک ہو چکے ہیں جن لوگوں کا اب شعوت نہیں آتی ڈیلا پانے آتی ہے تو ڈیلی شعوت آتی ہے ان کے لیے یہ ایک بہترین علاج ہے اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں کیونکہ اب سردیوں کے موسم چل رہا ہے اس میں جن لوگوں کو جو بزرگ ہیں جن کو دردیں ہوتی ہیں جسم میں ویکنس ہے اٹھنے بیٹھنے میں ان کو مسئلہ ہے ان کے لیے ایک بہترین علاج ہے وہ ان کو طاقت دے گا اور اس میں یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں نیچرل چیزیں ہیں اور ڈرائی فروٹس جو ہیں یہ ویسے بھی مرد حضرات کو لازمی یوز کرنے چاہیے مردوں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ڈرائی فروٹس کا استعمال اپنی لائف میں ایک روٹینی بنائے کہ آپ ڈرائی فروٹس کو لازمی استعمال کریں اس میں یہ تین چیزیں ہیں جس میں یہ کشمش ہے اس کے ساتھ خجور ہے اور بادام ہے اس کا جو طریقہ استعمال میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس طریقے سے اسے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی جو کھوئی ہی طاقت ہے کھوئی ہی جوانی ہے وہ واپس ہو جائے گی اس میں کشمش کے بارے میں کشمش میدے کو سٹومک کو طاقت دیتی ہے کانسٹیپیشن ہی ہونے دیتی غزا جو ہے اس کو زودہ حضم بناتی ہے اور یہ جسمیں خون پیدا کرتی ہے خجور جو ہے سنت رسول بھی ہے خجور کھانا اور جو خجور ہے یہ اصحاب کو طاقت دیتی ہے دل اور دماغ کو طاقت دیتی ہے آپ کے پتھوں کو طاقت دیتی ہے جس سے آپ کی یہ جو مردانہ کمزوری کے مسائل ہیں ڈھیلے پن کا مسئلہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ جو بادام ہے ہر چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک یہ جانتے ہیں کہ بادام دماغ کو طاقت دیتے ہیں اصحاب کو طاقت دیتے ہیں یہ تینوں چیزوں کی استعمال سے اس کو ایک چیز ہے طریقہ استعمال بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کو ایک روٹین میں استعمال کرنا ہے آپ نے زندگی میں ان تینوں چیزوں کو روٹین بنائیں کہ ہم نے ان چیزوں تینوں کو لازمی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو لائف میں کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ انشاءاللہ مردانہ داقت کے لحاظ سے بلکل ٹھیک رہیں گے ابھی جو اس کا طریقہ استعمال ہے آپ نے جو کشمش ہے یہ بیس سے پچیس گرام آپ نے کشمش لینی ہے ٹھیک ہے بیس پچیس گرام آپ کشمش لیں اور اس کے ساتھ آپ نے جو پانچ سے چھے خجوریں لینی ہے اگر آپ کی یہ تیس سال سے زیادہ ہے تو آپ آٹھ سے دس خجوریں کھا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی یہ تیس سال سے کم ہے تو آپ پانچ سے چھے خجوریں لیں اور اس کے ساتھ آپ نے دس دانے بادام کے لینے ہیں ان تینوں چیزوں کو آپ نے صبح خالی پیٹ چبا چبا کے کھانا ہے اور بہت زیادہ چبا کے کھانا ہے مطلب یہ نہیں کہ آپ جلدی جلدی میں چیز کھاتے ہیں ان کو آپ نے آستا آستا چبا چبا کے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک گلاس دودھ کا استعمال کرنا ہے ساتھ میں یہ تینوں چیزیں کھائیں اور ساتھ میں صبح کے ٹائم میں ایک گلاس دودھ کا پیئیں انشاءاللہ آپ کی جو کھوئی ہی جمانی ہے یہ واپس آ جائے گی اور یہ نیچرل ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ وہ میں ایتر آپ کو جو بھی چیز بتاتا ہوں یہ میری عزمائی ہی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو کسی بھی لحاظ سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو جب آپ لائف میں روٹین بنائیں گے تو آپ اس کے بہت بہترین ایڈلٹس دیکھیں گے یہ بزرگوں کے لیے جو بڑی ایج کی لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ان کو طاقت بھی دے گی ان کے اصحاب کو بھی ٹھیک کرے گی اور ان کے جسے میں جو ویکنس ہے اس کو بھی ٹھیک کرے گی اور جو نوجوان اپنی مردانہ طاقت کھو چکے ہیں ان کو بہترین یہ ایک ٹانک سمجھ لیں کہ یہ ایک میڈیسن ہے ان کا ایک علاج ہے لیکن یہ غزائی علاج ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ دوسرے مزید لوگوں کا فائدہ ہو سکے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ